تو آج کے ٹیسٹ میں ہمارے پاس ایک ویسنز تا غزیل الملائکہ کہا جاتا ہے یہ کس کو کہا جاتا ہے تو وہاں پہ تین چار اپشن تھے جس میں کریکٹ اپشن ہمارے پاس حضرت خنزلہ ہمارے پاس اس میں درست انصر تھا اگلا سوال ہے ہمارے پاس بہتر زوان یعنی کب ہوا کونسی ہجری میں ہوا چار پانچ چے اور سات ہجری تو اس میں چے اپشن جو ہے یہ ہمارے پاس بالکل درست ہے اگلا سوال تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تو غزوہ بدر غزوہ احد اور غزوہ ہندق یہاں پر درست اپشن تھا غزوہ احد اگلا سوال تھا زوی الفروز کی تعداد کتنی ہے آٹھ دس اور بارہ چودہ تو اس میں ہمارے پاس جو درست اپشن ہے وہ ہے بارہ اگلا جو سوال تھا یہ سوال اکثر دوستوں نے غلط کیا ہے ابب الانبیاء کس کا لقب ہے ایک تو عدم علیہ السلام وہاں پہ جو اپشن تھا یہ اس میں نہیں تھا ابب الانبیاء جو انبیاء کے جس میں سے زیادہ انبیاء ہے تو وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام ہے نیکس سوال جو اگلا تھا اسلام میں چوری کی سزا کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خد سر کا اس کو جو ہے ہمارے پاس اس میں درست اپشن تھا اگلا سوال ہے ہجری کلنڈر کا آغاز کس کے دور میں ہوا حضرت اببکر صدیق حضرت عمر عثمان غنی اور حضرت علی تو یہ جو ہوا حضرت عمر رضی اللہ کے دور میں اور مشورہ دیئے تھا حضرت علی رضی اللہ نے نیکس یہاں پر اگلا یہ جو سوال تھا توڑا سا کنفیوجن اس میں ہے خروبی مقتیات کی کل تعداد جو یعنی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں تو اس طرح ٹوٹل ہمارے پاس انتیس انتیس ہے ویسے تو خروبی مقتیات کی تعداد جو بکو والے لکھتے ہیں وہ چودہ لیکن وہاں پہ جو تھا انتیس ہمارے پاس درست اپشن ہے نیکسٹ اگلا جو سوال تھا زکاة کب فرض ہوا تو زکاة اور جو ہے روزہ یہ دونوں ہی دو ہجری میں یعنی فرض ہوئے تو دو ہجری ہمارے پاس اس میں درست اپشن ہے اگلا سال ہے یہ دول یہ تیم کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب تین چار اپشن جو وہاں پر دیتے ہیں اس میں ہیں یعنی یہ تیم کو جو دھکے دیتے ہیں ہمارے پاس درست اپشن ہے اس میں نیکسٹ اگلا ہے نجاشی کے دربار میں خطبہ کس نے دیا تھا تو یہ خطبہ عزر جعفر تیار نے دیا تھا نیکسٹ جو کوئیسن ہے جمرات اکبہ سے کیا مراد ہے وہاں پیتا سغرا کبرا اور وستا تو یہ جمرہ اکبہ کا دوسرا نام ہے جمرہ کبرا اگلا جو سوال تھا عزر جعفر تیار شہید ہوئے غزوِ بدر غزوِ حد اور جنگِ ہندق میں تو اس میں ہمارے پاس درست اپشن ہے اور موتہ تو اس میں موتہ ہمارے پاس اس میں درست اپشن ہے اگلا جو سوال ہے فوض القبیر کس کی تفسیر ہے تو اس میں ہمارے پاس جو درست انسرتہ وہ ہے شاہ و علی اللہ اگلا سوال ہے کاسیتون سے کیا مراد ہے یا جس صورت میں یہ لفظ آیا ہے وہاں پر اس کا مطلب کیا ہے تو وہاں پر اس کا مطلب ہے مشرق اگلا سوال تھا ازحاب الخدود کا ذکر آیا ہے ویسے ازحاب الخدود سے مراد ہوتے ہیں ہندق والی لوگ لیکن یہ کس صورت میں ہیں اس کا ذکر تو یہ صورت توبہ یہاں پر ہمارے پاس درست اپشن ہے اگلا جو سوال ہے یوم الفرقان یعنی اسے مراد ہے یا یہاں پر جو سوال تھا اسے مراد ہے تو یہ جنگِ بدر اسے مراد ہے اگلا سوال ہے شراب نوشی کی حد کو کیا کہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں یہاں پر درست اپشن تھا حد حامر اگلا سوال تھا موہات کے کیا معنی ہے تو موہات کے معنی ہے بائی چارہ اس میں ہمارے پاس درست اپشن تھا اگلا سوال ہے مسجدِ قبہ کا ذکر آیا ہے کونسی صورت میں آیا ہے مسجدِ قبہ جو اسلام کی جو پہلی مسجد اس کو بھی کہا جاتا ہے تو اس کا ذکر آیا ہے سورتِ طوبہ میں یہاں پر اگلا سوال تھا غزوہ ہندق کب ہوا دو ہجری تین ہجری چار اور پانچ تو اس میں یہاں پر درست اپشن تھا پانچ ہجری غزوہ ہندق و غزوہ اغزاب بھی کہتے ہیں یہاں پر اگلا سانہائی کربلا کب ہوا انساٹھ ساٹھ اکساٹھ باساٹھ تو یہ اکساٹھ ہجری میں ہوا یہاں پر ہمارے پاس درست اپشن ہے جو سوال تھا مجدل سانی کہتے ہیں کس کو یہاں پر تین چار اپشن موجود تھے تو یہ شیح احمد سرہند شیح احمد وہاں پر سرہند کا لفظ جو ہے وہاں پر ورڈ جو موجود تھا ہمارے پاس اس میں درست اپشن تھا تو طویل وزن والی صورتیں ہیں تو دیکھیں ایک ہوتا ہے طویل وزن والی اور ایک ہوتا ہے متوسط اور ایک ہوتا ہے قصیر وزن والی تو جو طویل وزن والی ہیں وہ صورت نساؤس کی جو ہے وہ صورت العراف اور انام جو ہے متوسط ہے وہ صورت الشورہ جو ہے وہ قصیر وزن تو مزید ریزلٹ کے لیے اور مزید قویسٹنز نیکسٹ ویڈیو کے لیے اگر چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تینکس پار وائچنگ دی ویڈیو